موسیقی اسلام علیکم ایورز میں ہوں نیلو فرسرور انساری اور آج ہم بنا رہے ہیں بینگلور کی ایک سپیشل ریسپی جو ایک ریسٹران کی سیکرٹ ریسپی ہے بہت مزے دار بنتی ہے اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے آپ اسے اسی طرح سے بنائیے گا جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو یہ بلکل پرفیکٹ بن کر تیار ہوگی یہ ایک پارٹی ریسپی ہے تو آپ اسے کسی بھی دعوت میں بنا سکتے ہیں اور اپنی مہمانوں کو خوش کر سکتے ہیں تو دیکھیں کس طرح سے بنایا جاتا ہے یہ مٹن سٹارٹر اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ حرمان رحیم اسٹارٹر کو ہم آدھا کلو مٹن سے تیار کر رہے ہیں اگر آپ کو ایک کلو سے بنانا ہے تو سارے مسالوں کو ڈبل کر لیں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اسے بیف کے مٹن سے بھی تیار کر سکتے ہیں اسے ہم نے بڑی بڑی ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے اور اسے اچھے سے ساف کر کے دھو لینا ہے اب ہم اس میں کچھ مسالے ایٹ کریں گے تو ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ اور ون ٹیبل سپون ہی اس میں ادھر کا پیسٹ ایٹ کر دیں اب اس میں ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر ایٹ کریں آدھر ٹیبل سپون ہلڈی پاورڈر ایٹ کر دیں اور آدھر ٹیبل سپون نمک ایٹ کر دیں اب ہینا ان سارے مسالوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے اور ہم نے اسے مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم اسے کوکر میں نے گلانے کے لیے رکھ دیں گے تو جو بھی مٹن آپ استعمال کر رہے ہیں اسے ساف سے گلانے بہت زیادہ نہیں گلانا ہے کوکر میں اسے ایٹ کر دیں اور ایک کپ کے اتنا پانی اس میں ایٹ کر دیں اور اس کے بعد جس طرح سے چاہیں آپ اسے گلانے چاہیں تو کھلے برطن میں گلانے چاہیں تو کوکر میں گلانے لیں لیکن اتنا یاد رکھیں کہ بہت زیادہ نہیں گلانا ہے اتنا گلانا ہے کہ ہاتھ سے توڑنے پر یہ توٹ جائے بس اتنا دھیان رکھنا ہے آپ کو تو اس وقت ہم کوکر کا ٹکن لگا دیں گے اور اسے گلانے کیلئے رکھ دیں گے تو جیسے ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ آپ اپنے ہی صاف سے مٹن کو گلا لیں ہم نے مٹن کو گلا لیا ہے اور اس کے بعد ہم اسے تھنڈا ہونے کے لئے سائیڈ میں رکھ دیں گے جب مٹن تھنڈا ہو جائے تو اس کے ہم اس طرح سے پیسز کٹ کر لیں گے دو دو انچ کے تو جو مٹن کے پیسز ہے وہ آدھا انچ کے اتنے موٹے ہونے چاہیے اور دو انچ کے اتنے لمبے ہونے چاہیے دیڑ سے دو انچ تک اور اس کے بعد ہم نے اس طرح سے سارے مٹن کو کٹ کر لیا ہے اس طرح سے مٹن کو گلا کر جب آپ فرائے کریں گے تو بہت ہی کرسپی اور جوسی بنیں گے اب ہم اس میں کچھ اور مسائلے آئٹ کریں گے جسے لگا کر ہم فرائے کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں ون فوت کپ کے اتنا کون فراؤ لینا ہے ون ٹی سپون گرم مسائلہ پاورڈر ون ٹی سپون کرش ریڈ چلی پاورڈر ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر ون ٹی سپون بھنے ہوئے زیرے کا پاورڈر ون ٹی سپون کالی مرچو کا پاورڈر آدھا ٹی سپون چکن تندوری مسائلہ پاورڈر آدھا ٹی سپون اس میں شیف آٹ کا پریمیم ارومیٹک پاورڈر ایٹ کرنا ہے اگر آپ کو اجینو موٹس سے پرابلم نہیں ہے تو آدھا ٹی سپون اجینو موٹس ایٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو ون ٹی سپون اورنج ریڈ فوڈ کلر ایٹ کرنا ہے اور آدھا ٹی سپون آپ کو نمک ایٹ کرنا ہے اب یہ سارے مسائلہ کو ہم ایٹ کر دیں گے مٹن میں اب اس میں ٹو ٹی سپون ہم کو نیبو کا ریس ایٹ کر دینا ہے اور ٹو ٹی سپون اس میں وائٹ وینگر ایٹ کریں وینگر اور لیمن جوز ایٹ کرنے سے اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت ہی بہترین ہو جائے گا تو اسے اس کے بلکل بھی نہ کریں اور اس کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے فو ٹی بل سپون پانی ایٹ کر کے ٹھیک ہے تو ہم نے فو ٹی بل سپون پانی ایٹ کر دیا تھا اور اسے اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیا تو یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا تمام مسالہ جو مٹن پر اچھی طرح سے چپک چکا ہے اب ہم اسے فرائے کریں گے تو فرائے کرنے سے پہلے کچھ چیزیں اور لینی ہیں جیسے کہ کری پتہ چھے سٹیک آپ کو کری پتے کی لینی ہیں اور دستے پنڈہ ہری مرچوں کو آدھا آدھا کٹ کر کے سائیڈ میں رکھ دینا ہے تیل کو گرم کر لیں ہم اسے میڈیا مارچ پر فرائے کریں گے جب تیل گرم ہو جائے تو اسے اس طرح سے ایٹ کرتے جائیں آدھا کلو کو ہم نے فرائے پین میں ایک ساتھ فرائے کرنا ہے اگر آپ ایک کلو سے بنا رہے ہیں تو صرف آدھا کلو کو ایک بار میں فرائے کرنا ہے یعنی ایک کلو کو آپ دو بار میں فرائے کریں گے اچھا ایک ایمپورٹنٹ بات کے جو آپ قریبا تستعمال کریں گے اسے دھو کر پوچھ کر ایٹ کریں گے کبھی کبھی اس میں ایرت وغیرہ لگ کر آ جاتی ہے اس لیے اس سے جو یہ ڈیش ہے وہ خراب ہو سکتی ہے تو تھوڑا سا دھیان رکھیں ہم نے اسے فرائے کر لینا ہے آٹھ سے دس میٹ تک میڈیا مارچ پر یہ بہت اچھے سے فرائے ہو جائے گا تھوڑی تھوڑی دیر میں چمچ چلا دیں تو یہ پرپیٹ فرائے ہوگا ہر طرح سے اسے فرائے کرتے ہوئے کچھ آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے اس میں جو ہے کری پتہ اور ہری مرچے ایٹ کر دینی ہے سارے دیکھیں برابر سے فرائے ہوئے ہیں تو اب ہم اس میں ہری مرچے اور کری پتہ ایٹ کر دیں گے اسے اچھے سے مکس کر لیں اور اسے کچھ دو میٹ تک ہمیں اور فرائے کرنا ہے دیکھیں آنچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے گیس کی کہ کتنی جلدی فرائے ہوگا یا دیر سے ہوگا ہو سکتا ہے کہ کسی کے چولے کی آنچ بہت زیادہ تیز ہو یا کسی کی کم ہو تو پھر آپ اپنی صاف سے فرائے کریں اتنا فرائے کرنا ہے کہ بہت زیادہ ہی کڑک نہ کر دیں اور تھوڑے سوفٹ اور تھوڑے کڑک ہو تو ہمارے حساب سے جو گیس کا چولہ ہوتا ہے اس کی میڈیا ماز سے ہی اسے فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے جب یہ فرائے ہو جائیں تو اسے ہم نکال دیں گے تو ویورز آپ سمجھ گئے ہوں گے کتنی آسان ریسپی ہے یہ مٹنی سٹارٹر کی اور اتنی ٹیسٹی بنے گی کہ آپ سے لوگ ریسپی مانگیں گے تو ویورز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ہاتھوں کا ذائقہ ہے بلکل باورچی کی طرح ہوں تو ہم نے جتنی بھی ساری سکریٹ ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اسے ضرور بنائیں اور جب بھی بنائیں ہمیں کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں اگر آپ کو دھابا کی ریسٹوران کی باورچی کی ریسپی ٹرائے کرنا ہے تو ہمارے چینل کو جو نئے دیکھ رہے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر لیں ہم نے یہاں پر آپ کے ساتھ ویج نون ویج ساری ریسپیز شیئر کی ہیں جو سکریٹ ہے اور بہت ہی بہترین بنتی ہے اور ہمارے چینل کو فیس بک پر اور انسٹرگرام پر بھی فالو کریں دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم